اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی پارلیوں کے مشیل لید حضرت کرنے میں شادہ دیا ہے کوی دیکھو 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 ترکی ٹھیکو دیکھو 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 اس کو ہم ٹھنڈا رکھ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا ریڈی ہے اب چلتے ہیں کریم کی طرف یہ میں نے کریم لیا ہے بیک ہاؤس سے مگوائی تھی ٹھیک ہے ایک کلو یہ بہت 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 اچھی کریم ہے جتنی اس کی طریف کو اتنی جھوٹ ہے اسے کےک وغیرہ میں نے بنایا ہے بہت سائی ریسپیز بنایا ہے یہ بہت اچھی کریم ہے آپ یہی یوز کریے گا اگر آپ کے کسی موٹ سے بھی ملتی ہے اس کو بیس ملت کے لئے سلسل ہم اس کو بیٹ کر رہیں گے ٹھیک ہے جتنی دیکھتا ہے یہ اپنی جگہ سے دوکے ڈبل نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈبل ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بول کر اتنا ہی چھنڈا ہونا چاہیے یہ ہے آئس کریم سٹولائزر ٹھیک ہے اسے ہماری آئس کریم میں جو آئس کے آئس کے سٹولائزر جاتے ہیں وہ نہیں بنے گی ٹھیک ہے آئس کے کرنچ بلکل بھی نہیں بنے گا اور بہت بزار جیسی سٹیم ایس کریم بنے گی اس کو میں نے ایک چمچ میں اس میں ڈالیا دودھ میں حال کر کے رکھ دیا گیا یہ پھول گیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کریم میں شامل کر کے تو میں کریم کو پھر بیٹ کروں گی کریم ہماری ایسی ہونی چاہیے دیکھیں کتنی زارہ یہ ڈبل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اپنی مطلب کہ ایک کلو تھی دو سے ڈھائی کلو کریم ہو چکی ہے تو ہم میں اس کے اندر جو ہم نے سٹیزل د papارا اس نے ہمارے تکی ہے بزار جیسے ہوتی ہے نا ویسا ہی فلیور ہے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے گھر پر بنائی ہے اور یہ جو ہے آئس کریم فیٹریزر یہ آپ بیک ہاؤس سے مگوایا سکتا ہے میں نے بیک ہاؤس سے ہی مگوایا تھا ان کا بہت اچھا ہمیں دراز سے مگوایا تھا لیکن وہ فضول نکلا مطلق ہے وہ ذرا کام نہیں کر رہا تھا وہ میں نے سارا ویسٹ کیا تو آپ کوشش کریے گا کہ بیک ہاؤس سے ہی مگوایا تو یہ ہم نے کریم کو دوبارہ ہمیں دس منٹ تک ہم نے اس کو مزیز اور بھیٹ کرنا ہے دس منٹ تک یہ اتنا پھول کے اور ڈبل ہو جائے گا پھلے گے ہم اپنی بٹر سکوچ کی طرف ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک کپ چینی لی ہے اس کو ہم نے ہلکی سی آنچ پرنا اس کو کیرامل کھونے کے لیے چھوڑ دینا جیسے کی کیرامل ہو جائے گی تو ہم نے اس میں بٹر اور کریم شامل کرنی ہے جیسے کیرامل ہو چکی ہے تو ہم اس میں تو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے میلٹ بٹر ٹ ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں پوڑا ایک ڈبا کریم کا ڈبل شامل کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہلانا ہے یہ ہمارا کیرامل بٹر سکوچ ہماری اتیاز تھی اب تیار ہو چکا ہے اور اس کی بھی آئس کریم بہت مزیقی بنتی ہے یہ دیکھیں ہماری یہ کتنی زارہ تھنڈی کریم ہے آپ نے کوشش کرنے کے آپ کی بھی اتنی تھنڈی ہو اور اس میں کنڈیکس میں ہم پوری کریم میں ہی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے گھر میں نہیں بنانا تو آپ بزار سے ایک بڑ یہ بلکل سموز سی بن جائے دیکھیں کتنی سموز سی بزار جیسی بہت مزیق ہے اب اس میں جتنے مرضی فلیور ڈال سکتا ہے تو میں نے تین فلیور ڈالے تھے یہ ہے ونیلا فلیور پہلا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے ایک یہ بنا دیا بٹر سکوچ فلیور جو میں نے بٹر سکوچ ابھی آپ کو بنانا نہیں سکھائی گئے یہ میں نے وہ فلیور شامل کر دیا ہے میں نے ایک بول لیا تھا میں نے اس میں بڑی کوشش کی تھی کہ وہ دو پارز بن جائے لیکن وہ مکس ہو گئی تھی لیکن بڑا بہت مزیقی لگ رہی تھی ونیلا اور بٹر سکوچ اکٹھی آ رہی تھی بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھے گئے میں نے اس طرح سے اس کے پارز بنانا کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بن پائے بن گئے تھے لیکن نیچے سے سارا ڈبل ہو گئے تھے مکس ہو چکے تھے اس کو میں نے فریز کر لینا اور اگر میں نے یہ نکال دیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے کلفا فلیور ٹھیک ہے یہ ہے کلفا فلیور کیوں نے بیک ہوسٹ نہیں فلیور یہ مکوائے تھے تو آپ بھی بیک ہوسٹ نہیں مکوائیے گا تو یہ ہے کلفا فلیور ہم نے شامل کر دیا ہے اس کو تو یہ تین فلیور ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم نے آر سے نو ڈینٹے فریزر میں رکھا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھی آئس کری ہے ہماری دیکھیں زیادہ فل کریمی سی اور اس میں بالکل بھی آئس کے کرنچ نہیں ہے بالکل بھی بزار جیسی جیسے سیم بزار سے لیتے ہیں نا ویسی ہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ چیک کریں کتنی سموت ہے ضرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا ٹھیک ہے اور انجوائے کریے گا مجھے یاد رکھئے گا میری پیچھ کو لائک کریں سکرائب کریں شیئر کریں تو مجھے چیزے کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کو ایسکرین پر اور کافی فلیورز بنانے سے کھاؤں گی تو انشاءاللہ دوبارہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا ہماری اللہ حافظ